بشرا بی بی کا معاملہ جو کہ زہر دینے کا معاملہ ہے اور ان کی ریپورٹس آ چکی ہیں اور یہ سب سے پہلے آپ کو میں سنواتا ہوں انتظار حسین پنچوتا کی گفتگو انہیں کی زبانی سنیے کیونکہ مختصر گفتگو ہے وہ ذرا آپ کو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ماجرہ کیا ہے جس کے لئے ڈوکٹر نے ان کو میڈسل تجویز کی ہے اور ایک ہفتے بعد دوبارہ جیک اپ کا جو ہے ان کو کھا ہے ساتھ ان کو یہ بھی تجویز کیا گیا ہے کہ ان کا کھانا جو ہے وہ ٹھیک ہو ٹھیک سے مراجعہ ہے کہ اگر جس قسم کے پھنے پھر نہ ملائی جائے اس کے علاوہ ان کی فیزیکل حالت جی ہم ان سے ملقات کرتے رہتے ہیں دو دنے پہلے بھی میری ملقات بھی پرائیس پہ توران بھی ان سے ملقات ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کرتی اپنی تکریش کو ہے وہ شیئر نہیں کرتی لیکن جو آج ڈوکٹر اور ان کی بیٹی نے مجھے تفصیلات بتائی ہیں جس دن سے ان کو پہلی دفعہ وہ کھانا دیا گیا تھا زیارہ رو اس دن سے آج تک ان کی جو ہونٹوں کی سکین ہے وہ خراب ہو جکی ہے وہ بلکل بولنے سے بھی کاس ہے آج بھی ان سے بولنے ہی جا رہا ہے مسلسل کسی حالت میں رہنے کی وجہ سے اور ہماری سطحوں کے باوجود ان کو کی وجہ سے ان کی طبیعت مزید خراب ہوئی ہے ان کی سکین کے اوپر بھی اس کھانے کے یا جو بھی چیزوں نے دی گئی ہماری اطلاق نقابل نے ہاتھ پک دیا گیا جو کہ آپ معلوم ہیں وہ پوائزن ہے وہ پوائزن ہے اس کی سب سپرٹی نشانی یہ ہے کہ ان کے بیدر کے اندر جو ترزار کی نورمل قوانٹی دی ہوتی ہے اس سے زیادہ پائی جا رہی ہے فائنل چیزیں جو ہیں وہ جب فائنل ریپورٹس آئیں گی ہمارے سامنے اس کے اوپر آپ کے سامنے رکھے جائیں گی لیکن یہ انیشیل ہماری طرف سے اسٹیٹمنٹ ہے جس میں تمام خدشات ہمارے بلکل درست ثابت ہوں ہیں ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اس قسم کا رویہ ثابت ہاتھوں نے اول کے ساتھ رکھا جانا اور وہ بھی نہ ہے جیل کے اندر یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ امرار فرنس آپ کو تھوڑا جا سکے ان کو پریشر میں لائے جا سکے ان کو اپنے ایجنڈے کے اوپر لاکر بلکل دیتے ہیں یہ جناب آپ نے سن لیا کہ انتظار حسین پنجھوتا وہ بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر نے اور ان کی بیٹی نے بشرا بی بی کی بیٹی نے خاص طور پر یہ بتایا کہ بشرا بی بی کی اس وقت کیفیت فیزیکل کنڈیشن کیا ہے اور ان کے میدے کے اندر کی جو تصاویر آئی ہیں ان تصاویر سے کیا نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے یہ تو وکیل تھے انتظار حسین پنجھوتا اور وہ بتا رہے تھے ساری کی ساری بات پھر جی ان کا جو آج ان کو لی جایا گیا ہسپیٹل اور وہاں پہ ان کی مختلف ٹیسٹ کیے گئے اور ای سی جی کی گئی ایکو کیا گیا الٹرا ساؤنڈ کیا گیا اور انڈوسکوپی کی گئی یہ سارے ٹیسٹ جو ہیں وہ کیے گئے اور اس کے بعد ان کو واپس سب جیر بنی گالا میں واپس پہنچا دیا گیا اور ان کے ریزلٹ آئے ہیں اب اس میں کچھ اور جو ریپورٹس آ رہی ہیں جی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور یہ معاملہ اب یہ تو ہے بشرا بی بی کے کوئی سینے اور جسم کے بائیں جانب در تھا خوراک کی نالی اور میدے میں زخم پائے گئے دل کے دائیں جانب بلوکج ہے بشرا بی بی کے ہونٹوں کی جلد خراب ہو چکی ہے وہ بولنے سے مکمل طور پر کاثر ہیں یہ بھی وکیل انتظار حسین پنچوتا نے اپنی پریس کانفرنس میں بتایا مفصل طور پر یہ ساری ڈیٹیلز انہوں نے میڈیا کے سامنے ڈسکس کی اور جو کہ ابتدائی طور پر تصاویر آئیں لیکن اب جو سرکار کی طرف سے جو کہا گیا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ سرکار سے یہ معاملہ سرکار کا تھا نہیں یہ پنجاب حکومت کا اور معاملہ تھا اڈیالا جیل کا معاملہ تھا طلال چودری صاحب آئے ہیں سب یہ جیل حکام کے درمیان تھا یہ لیکن اب طلال چودری صاحب نے یہ کہا ہے کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ کی جو ریپورٹس آئیں ہیں وہ بلکل انہوں نے کہا جیے درست ہیں اور یہ بہت ہی جھوٹ بولا جا رہا تھا میدے میں کیمرہ ڈال کر معاینہ کیا گیا ہے اور ہارٹ پک کے چار کترے تو کیا ایک کترہ بھی نہیں ملا ثابت ہوا کہ نہیں چھوڑوں گا کہ دعوے کرنے والا صرف لمی لمی چھوڑتا ہے یہ طلال چودری نے آپ یہ گفتگو فرمائی ہے اور لیکن اصل چیز جو ہے اصل معاملہ یہ ہے جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس بارے میں وہ خود بشرا بی 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 اور عمران خان صاحبی یہ تقریباً دو مہینے سے یہ باتیں کی جا رہی ہیں اب دو مہینے کے بعد یا تین مہینے کے بعد یہ ایک طریقہ ہے اور چونکہ یہ عمران ریاض خان کا بھی یہی ایشو تھا اور ان کو بھی ٹیسٹ نہیں کروائے گئے تو انہوں نے ان کو بھی کہا گیا تھا کہ آپ بھی باہر جا کے ٹیسٹ کروائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے تو یہ چیزیں یہ تو ہے جی میڈیکل ریپورٹ آپ کے باہر نے سامنے رکھ دی اب کچھ انتظار کرتے ہیں اور اس کا جو مزید انتظار کیا جائے گا ڈاکٹرز کی رائے کا کیونکہ ڈاکٹرز آ کے کیا بتاتے ہیں اور خاص طور پر جو انڈیپینڈنٹ دومینین ہیں ڈاکٹرز کی اس کو ہم زیادہ کنسیڈر کریں گے اور ڈاکٹر آسم آئیں گے وہ ساری صورتحال سے کہ آگاہ کر سکتے ہیں اگلی خبر ہے جی کل زمنی الیکشن ہے اور ملک بھر میں تقریباً تیرہ شہروں میں زمنی الیکشن ہے اور ان تیرہ شہروں میں کل پھر موبائل سروس اور موبائل فون سروس اور انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی ہے اور ایک بار پھر وہی آٹھ فروری والا جو ہے معاملہ ریپیٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں کیونکہ جو جلسے ہوئے رات اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں میں ہزاروں لوگ چھینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ شریک تھے اور وہ کامیاب جلسے قرار پائے اور بھرپور قسم کی انتخابی مہم کا اختتام حالانکہ پاکستان تحریک انصاف کو انتخابی مہم چلانے کی اس بار بھی اجازت نہیں تھی اور جن شہروں پہ یہ سروس بند کی گئی ہے ان میں تلہ گنگ ہے اور تحصیل چکوال ہے اور تحصیل زلہ تلہ گنگ بھی ہے زلہ چکوال بھی ہے اور کلر کہار بھی ہے اور ڈسٹک گجرات ہے اور اس کے بعد احمد پر تحصیل تحصیل علی پور چٹھا ہے اور تحصیل زفر وال ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تحصیل بھکر ہے ڈسٹک قصور ہے وہاں پہ بند ہیں شخوپرا لہور تحصیل صادقہ باد یعنی کہ رحیم جار خان اور کوٹ چٹھا اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیرہ غازی خان یہ ان تیرہ مقامات پہ کل موبائل فون سروس انٹرنیٹ سروس بند رہے گی اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام کیا گیا ہے وہ بھی آپ کو بتانا ضروری ہے کہ کل آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن کمپین ختم کرنے کی کل آخری رات تھی اور وہ ختم ہو گئی اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں جو کہ جنہوں نے جلسے کی ہے اور رکنے قومی اسمبلی شرف ذل مروت روکنے پنجاب اسمبلی راشد تفیل اور دیگر امیدوار قومی اسمبلی محمد حسین ڈوکر سویت پانچ سو افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے قصور میں ہر صرف پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی کسی سیاسی جماعت بشمول مسلمی نواز جن کے وہاں پہ جلسے ہوئے اور باقاعدہ طور پر سرکاری وسائل استعمال ہوئے سپیکر پنجاب اسمبلی بھی وہاں پہ تشریف لے کے گئے اور وہاں پہ انہوں نے بھی خطاب عام کیا کیونکہ ملک احمد صاحب کا ظلہ ہے قصور اور وہ ہر صورت میں وہاں پہ الیکشن جیتنا چاہتے ہیں اور ملک احمد صاحب کے کون واقف نہیں ہے اور ان کے کہاں کان تعلق واسطے ہیں سب کچھ ہمارے علم میں ہے آپ کے علم میں ہے لہٰذا ان کے خلاف وہ سپیکر شپ انہوں نے استعمال کی لیکن ان کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جو کہ قومی اسمبلی کے سٹنگ جو ہیں مینیز ہیں قومی اسمبلی کے جو ارکان ہیں شیر افضل مروت اور اس کے ساتھ پنجاب اسمبلی کے جو رکن ہیں اور اس کے ساتھ قومی اسمبلی کے امیدوار سب کے خلاف پانچ سا افراد کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے